بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے اور آپ سب دوستوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی پہلے دوستو میں آپ کے اپنے چینل ارننگ ٹھنگز میں حاضر ہوں فرینڈز اس وقت آپ سب کے لیے میں بہت زبردست سے ایکسچینج کی ایڈروپس لے گیا ہوں فرینڈز جو آج میں آپ کے لیے ایکسچینج کی ایڈروپس لے گیا ہوں ان میں یہ ایکسچینج کے اپنے ٹوکنز ہوں گے اور ان کو ہم نے ضرور جوائن کرنا ہے کیونکہ جو ایکسچینج کے اپنے ٹوکنز ہوتے ہیں وہ ہمیں فیوچر میں کافی اچھا پروفٹ دے جا سکتے ہیں تو فرینڈز جو ہمارے پاس آج ایڈروپس ہیں وہ ایکسچینج کے ہیں تو اور اس کے علاوہ فرینڈز ایک آپ کے ساتھ میں نے اپ ڈیٹ جو ہے وہ شیئر کرنی جس میں آپ کرپٹو جیمز میں اپنی ارننگ جو ہے وہ کیسے ہی وہاں سے اور زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو فرینڈز چلتے ہم اپنے ایڈروپس کی طرف اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیلک آئیکن پر دبا دیں تاکہ میری ہر نی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو بہ آسانی مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو فرینڈز جو ہمارے پاس سب سے پہلے ایڈروپ ہے وہ ایک بہت زبددسی ایکسینج ہے جیسی آپ نیچے دیئے گا پہلے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس ایکسینج کا جو مین ڈیش بورڈ ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو فرینڈز یہاں پہ آپ کے سامنے گولڈ ایرابی ایکس پہ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ سائن این سائن اپ کا آپشن دونوں آپشن ہیں تو آپ نے یہاں پہ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایک فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو فرینڈز یہاں پہ سمپل آپ نے آنا ہے آنے کے بعد سب سے پہلے اپنا ایمیل ایڈرس جو ہے وہ ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ فرینڈز آپ نے ایک پاسورڈ جو ڈالنے کے بعد وہی پاسورڈ جو ہے یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد فرینڈز آئی ایگری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کلک کر دینا ہے تو فرینڈز اس کے بعد آپ نے یہاں پہ گٹ کورڈ پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ گٹ کورڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے میل باکس میں ایک میل چلی جائے گی وہاں سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ کو ایک کورڈ مل جائے گا وہ کوڈ جو آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی فرینڈز آپ یہاں پہ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس ایکسچینج کا جو مین ڈیش بورڈ ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا تو فرینڈز یہاں پہ جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح سے اس ایکسچینج کا جو مین ڈیش بورڈ ہے وہ آپ کو یہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ فرینڈز آپ نے اکاؤنٹ کے آپشن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ چار آپشن جو اپن ہوں گے تو آپ نے یہاں پہ یہ فور میں سے جو فرسٹ والا ہے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے اس کا جو ڈیش بورڈ ہے اپن ہوگا تو یہاں پہ فرینڈز یہ ان سب میٹڈ لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ بینڈ پہ کلک کرنا ہے یعنی آئی ڈی ویریفکیشن کا آپشن آئے گا تو آپ نے یہاں پہ فرنڈز آئی ڈی ویریفکیشن کا جو آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ بینڈ لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک فارم جو ہے اوپن ہوگا یہاں پہ فرنڈز آپ نے نیشنیلٹی سیلیکٹ کرنی ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے نیشنیلٹی سیلیکٹ کرنی تاہاں یہاں پہ تقریباً تمام کنٹریز جو ہے اویل ہے ہمارے جو دوست انڈیا سے اور بنگنا دیش سے تعلق رکھتے ہیں یا پاکستان سے رکھتے ہیں تو تمام دوستوں کی یہاں پہ کنٹریز جو ہے اویل ہے آپ جس کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی کیوائیسی جو ہے اپروف کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ایڈریس سینڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا فرنس اپنا فرس نیم لاس نیم فرس نیم لاس نیم اور اس کے بعد یہاں پہ فرنس آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ڈالنی ہے اور اس کے بعد جیسے آپ تھوڑا سا سکرال ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ فرنس اس نے تمہتینوں آپشنز جو دی ہوئے یہاں پہ اگر آپ پاسپورٹ آئیڈی کارڈ یا لیسنز ڈائیون لیسنز جس سے بھی آپ کرنا چاہیں اپنی کی وائسی جو ہے وہ اپروف کروا سکتے ہیں تو سمپل آپ تھوڑا سا سکرال ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنے آئیڈی کارڈ پاسپورٹ یا اپنے لیسنز کی فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ سینڈ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے بیک سائیڈ اور جیسے آپ تھوڑا سا سکرال ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ فرنس آپ نے ایک وائٹ پیپر لینا ہے جس پہ آپ نے لکھنا ہے گولڈ اور بھی ایکس اور یہاں پہ جس دن آپ اپنی کی وائسی جو سینڈ کر رہے ہیں وہ تاریخ آپ نے یہاں پہ جس ڈیٹ کو آپ یہاں پہ اپنی کی وائسی سینڈ کر رہے ہیں وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے ڈالنے کے بعد فرنس آپ نے اس وائٹ پیپر کو ایک آتھ میں پکڑنا اور ایک آتھ میں اپنا آئیڈی کارڈ جو ہے وہ لے کر آپ نے ایک سیلفی بنوانی ہے اور وہ سیلفی جو ہے آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے تو فرنس اس کے بعد فرنس یہاں پہ آپ نے یہ آئی اگری پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کی یہاں پہ کی وائسی جو ہے اپروف ہو جائے گی تو آپ کو یہاں پہ آئی ٹی ایم جو ٹوکنز ہیں ملیں گے جو کہ اس کی اپنے ٹوکنز ہیں اور یہاں پہ فرنس ہمیں کافی اچھا پروفٹ جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں تو فرنس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ٹی ایم ٹوکنز جو ہے بیٹ سی پرائز میں انس کا جو چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے تو آپ نے اس کو ضرور جوائن کرنا ہے یہ ہمیں کافی اچھا پروفٹ جو ہے دیکھے جائیں گے اور اس کے علاوہ فرنس یہاں پہ اکاؤنٹ کو آپشن جو ہے نیچے سب سے یہ تیسرے نمبر پہ یعنی تھرڈ نمبر پہ ریفرل کا آپشن ہے تو جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا ریفرل لنک جو آپ کو مل جائے گا اس کو کوپی کر کے اپنے فرنس میں شیئر کریں گے تو اس سے بھی آپ کو کافی اچھا پروفٹ جو ہے وہ ملنے کے چانس ہیں تو فرنس آپ نے اس کو ضرور جوائن کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرنس کو بھی ضرور جوائن کرنا ہے تو فرنس جو ہمارے پاس نیکسٹ ایکسچنج کے ایڈاوپ ہے جیسی آپ نیچے دیئے گے دوسرے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہوگا تو یہاں پہ فرنس یہ ایک رائیڈو نام کی ایکسچنج ہے اس پہ ہم کو تقریبا تقریبا فورٹی کوئنز جو ہیں آر ایف اس کا اپنا ایکسچنج کا کوئن ہے جس طرح یہ پیچھے والی جو ایکسچنج گولڈ ایر بی ایکس اس کا اپنا آئی ٹی ایم کورٹ ٹوکن تھا اسی طرح فرنس یہ بھی اس کا اپنا ایک کوئن ہے یہاں پہ یہ آر ایف ٹوکنز جو ہیں فورٹی ٹوکنز جو ہمیں سائن اپ کرنے پہ اور اپنی کی وائسی اپروف کروانے پہ یہاں پہ ہمیں فورٹی کوئنز جو ہیں یہاں پہ ملیں گے تو ہم نے ان کو ضرور جوائن کرنا ہے تو فرنس جیسی آپ یہاں پہ ریجسٹریشن کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک فارم جو ہے اوپن ہو جائے گا تو فرنس جیسی آپ یہاں پہ ریجسٹریشن کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایمیل کا آپشن آئے گا تو آپ نے یہاں پہ اپنی ایمیل ڈالنی ہے اور یہاں پہ ایم نوٹ اور ریبورٹ پہ کلک کر دینا ہے اور جیسی کہ یہ کیپچے فل کر کے آپ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے میل باکس میں ایک میل چلی جائے گی وہاں سے آپ نے اس میل کو کلک کرنا ہے جیسی کہ آپ وہاں پہ اپنا اس میل کو ویریفائی کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو فرنز یہاں پہ معافی چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے سے یہاں پہ سائن اپ کیا ہوا ہے تو ابھی فارم جو ہے وہ اس طرح سے اوپن نہیں ہوگا تو جیسے آپ نے جیسے آپ کے پاس فارم اوپن ہوگا تو آپ نے وہاں پہ فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور اس کے بعد فرنز آپ نے اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ ڈالنا اور پاسورٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیپچہ فل کرنا ہے اور سائن اپ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو ج سامنے اس طرح سے اس ایکسچنج کا مین ڈیش بورٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو فرنز یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا مین ڈیش بورٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو سیمپل آپ نے یہاں پہ آنا آنے کے بعد یہاں پہ فرنز آپ نے یہ ویریفائی کا اپشن جو ہوگا یہاں پہ لیول ٹو پہ ہوگا تو آپ نے اس ویریفائی اس طرح کا اپشن ہوگا تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے جیسے یہ میرا اکونٹ ویریفائ ہوچگا ہے تو آپ نے یہاں پہ ویریفائی سیمپل اس طرح لکھا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک option جو اپن ہوگا وہاں پہ آپ نے اپنے آئی ڈی کارٹ کی فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ اور ساتھ اپنے ایک آئی ڈی کارٹ کی اور اپنی ایک سیلفی جو آپ نے لے نی یہ ایک عافت میں آپ نے اپنا آئی ڈی کارٹ پکڑنا ہے اور اے سیلفی لے نی ہے تو وہ جو آپ کی سیلفی ہوگی آئی ڈی کارڈ والی وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنے بلکل سمپل سی کی ویسی اور آپ کی یہاں پہ کی ویسی بھی جو ہے وہ یہاں پہ سمپلی بہت جلد اپروو ہو جائے گی اور آپ کو یہاں پہ اس کے جو رائیڈوں کے فورٹی کوئنز ہیں تقریبا تقریبا کچھ دنوں کے اندر فیپٹین سے ٹونٹی ڈیز میں یہاں پہ مل جائیں گے تو فرنز آپ نے اس کو ضرور جوائن کرنا ہے یہ اس ایکسچینج کا اپنا کوئن ہے آر ایف کے نام سے تو آپ نے اس کو ضرور جوائن کرنا ہے تو فرنز جو ہمارے پاس نیکسٹ ایکسچینج ہے جیسی آپ نیچے دیئے کہ تیسرے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا جی تو فرنز یہاں پہ ٹی ٹوک کھوک کے نام سے یہ ایک ایکسچینج ہے جسٹ آپ نے یہاں پہ آنا ہے آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک فارم پہلے اپنا ایمیل ایڈرس ڈالنا ہے یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے اور یہاں پہ وہی پاسورڈ جو ہے وہ دوبارہ ڈالنے کے بعد آپ نے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے میل باکس میں ایک میل جائے گی آپ نے وہاں سے اس کو ویریفائی کر لینا ہے جیسی آپ وہاں پہ اس کو ویریفائی کریں گے تو یہ آپ کو لاغ ان ہونے کے لئے کہے گا تو جیسی آپ یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈر اور پاسور ڈالنے کے بعد سائن ان کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ جو ہے اس ایکسینج کا اوپن ہو جائے گا جی تو فرنز یہاں پہ آپ کے سامنے اس کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے تو سمپل آپ نے یہاں پہ آنا ہے اکاؤنٹ سینٹر کا اوپشن پہ جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سا اوپشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ فرنس آپ کے سامنے یہ تمام اس کے آپشنز اوپن ہو چکے تو یہاں پہ فرنس جو سب سے پہلے والا real name authentication ہے اس کو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ اوپن ہوگا تو خیلی یہاں پہ آپ نے اس طرح اس کو کلک کرنا ہے جیسے کلک ہے یہاں پہ دیکھیں فرنس یہ چائنا لکھا ہوا اور یہاں پہ other countries تو آپ نے اس پہ سیلیکٹ کر لینا جیسے آپ یہاں پہ یہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد فرنز یہاں پہ آپ نے اپنا فرس نم لاس نم اس کے بعد یہاں پہ میل فی میل اور یہاں پہ فرنز آپ نے اپنی پاسپورٹ آئی ڈی ڈالنی ہے یعنی آپ یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ جس کی بھی آئی ڈی آپ کے پاس ہو وہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد فرنز یہاں پہ آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائیڈ پاسپورٹ یا لیسنس جو بھی آپ کے پاس ہو اس کے فرنٹ سائیڈ یہاں پہ فرنٹس آپ نے بیک سائیڈ ڈالنی ہے اس کے بعد فرنٹس یہاں پہ آپ نے فرنٹس سائیڈ ڈالنی ہے اس کے بعد فرنٹس یہاں پہ آپ نے اپنے ایک وائٹ پیپر لینا ہے جس پہ آپ نے ٹی او کے او کے لکھنے کے بعد جس دن آپ یہاں پہ اس کی کی وائس ہی سینڈ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے اس کے بعد دیکھ آج میں آپ نے اپنا آئی ڈی کار یا پاسپورٹ پر کرنا ہے اور یہاں پہ ایک سیلفی بنوا کر یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد فرنجز یہاں پہ آپ نے سب میٹ پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ یہاں پہ سب میٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی کی وائی سی جیسی یہاں پہ اپروو ہو جائے گی تو آپ کو یہاں پہ تقریبا تقریبا تھرٹین سے فورٹینز یو ایس ڈی تک کے فری کے ٹوکنز جو ہیں وہ مل جائیں گے جو کہ اس ایکسچینج کے اپنے ٹوکنز ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے تو فرنجز اس کو آپ نے ضرور جوائن کرنا ہے تو اس کے علاوہ فرنجز جو ہمارے پاس ایک ایک ایکسچینج ہے بہت ہی بلکل سمپل سا طریقہ ہے اس کا آپ نے یہاں پہ آنا ہے جیسی آپ یہاں پہ آئیں گے تو اس ایکسچینج میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے کریئٹ کرنا ہے فرنجز یہاں پہ جو ہمارے پاس لاس ور ایکسچینج ہے یہاں پہ ٹریڈر ون کے نام سے یہ ایکسچینج ہے جیسٹ آپ نے یہاں پہ آنا ہے سب سے پہلے اپنا ایمیل ایڈریس یہاں پہ پاسورد اور دوبارہ وہی پاسورد جو یہاں پہ ڈالنے کے بعد کریٹ کاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے تو جیسی آپ یہاں پہ کریٹ کاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے میل باکس میں ایک میل چلے جائے گی آپ نے وہاں سے اپنی ایمیل کو ویریفائی کر لینا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لاؤگن کر لینا ہے تو جیسی آپ یہاں پہ لاؤگن کریں گے تو آپ کے سامنے اس ایکسچینج کا جو مین ڈیش بورڈ ہے وہ اس طرح سے اپن ہو جائے گا تو فرنز یہاں پہ سمپل آپ کے سامنے اس طرح سے اس ایکسچینج کا ڈیش بورڈ جو اپن ہوگا تو یہاں پہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اپشن جو اپن ہوگا تو فرنز یہاں پہ آپ کے سامنے یہ settings option اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اس طرح کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا two fa sms اور یہاں پہ google authenticator جو ہے وہ open کر لینا ہے اور یہاں پہ friends جسٹ اتنا آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنا google authenticator اور یہاں پہ friends sms جو ہے اس کو enable کر لینا یہاں پہ تقریباً تمام countries جو ہیں avail ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو تمام countries کے code جو ہے آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ اپنی country select کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا فون نمبر ڈال دینا اور سیر پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ فرنز آپ کو تقریبا تقریبا سکسٹین سے سیونٹین ڈالرز کے فری کے یہاں پہ ٹوکنز جو ہیں وہ مل جائیں گے تو فرنز چلتے ہم اپنے ایک اپ ڈیٹ کی طرف یہاں پہ فرنز جو ہم نے کرپٹو جیم کے نام سے یہاں پہ یہ جو ایک سائٹ تھی اس کو جوائن کیا تھا تو سمپل آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور جن دوستوں نے ابھی تک اس کو جوائن نہیں کیا وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نیسٹر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے ایک فارم جو ہے اوپن ہوگا تو فرنز یہاں پہ ان کا سسٹم جو اپ ڈیٹ مینٹیننس میں ہے یہاں پہ 15 سے 20 جولائی تک یہ ان کا جو سسٹم وہ کلوز ہے تو آپ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جیسی آپ یہاں پہ ممبر ایریا پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح سے اس کا فارم جو ہے اوپن ہوگا تو فرنز یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد یہ جو سلائیڈ والا کیپچہ ہے اس کو یہاں پہ تیر ایرو نشان کو لے کے آنا ہے اور یہاں پہ فرنز آپ نے سب میں نو پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ اس طرح سے آپ کے سامنے آپشن جو ہے اوپن ہوگا فرنز یہاں پہ یہ کچھ سیکنڈز کے لیے یہ جو آپ کے سامنے یہاں پہ ایڈ ایک چلے گا ابھی یہاں پہ نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے فرنز یہاں پہ ایڈ جو چل نہیں رہا لیکن یہ سیکنڈز جو چل رہے ہیں جیسے یہاں پہ یہ کلیر ہوگا تو یہاں پہ آپ کے سامنے ممبر کا آپشن جو ہے وہ آ جائے گا فرنز یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ ممبر ایریا کا آپشن آ چکا ہے تو آپ نے یہاں پہ ممبر ایریہ پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیش بورڈ پہ کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں فرنڈز یہ آپ کے اس طرح سے آپ کی تمام ڈیٹریلز جو یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی تو یہاں پہ فرنڈز آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس ڈیش بورڈ کا اپشن ہوگا یہاں پہ باسکات ایک دو دفعہ یہاں پہ ون ٹو یا تھری یہاں پہ لکھا ہوگا تو آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے وہ ایک ایڈز کے طور پہ ہوں گے آپ نے ان سائٹس کا وزٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ان سائٹس کی پاور جو ہے وہ ملے گی وزٹ کرنے کی تو یہاں پہ آپ کے ارننگ جو ہے وہ اور زیادہ بھرنی شروع ہو جائے گی جس سے آپ کے یہاں پہ ٹوکنز جو ہے وہ اور زیادہ بیلنس جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور آپ یہاں پہ اپنی خاصی اچھی ارننگ جو ہے وہ نکال سکیں گے تو فرینز اس وقت کے لئے صرف یہ ایک ٹرک کی ملی تھی یہاں پہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں تو فرینز جو دوست جوائن کرنا چاہے ہیں اس کا لنک بھی میں نیچے دسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو فرینز آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کرنا تو فرینز بالکل سمپل سے ڈاپس ہیں اور کافی اچھا پروفٹ جو دینے والے ہیں اور خاص کر جو ہمارے پاس یہاں پہ گولڈ ایر بی ایکس کے نام سے جو ایکسچینج تھی اس کا تو اس کو آپ نے ضرور جائن کرنا ہے تو فرینز ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ